جائے شگڑے جی ہر رمادے میں ہوں اچارے سندہ سکسینہ مالکشمی جوتیش ادھاتمی سنسانی تب سے آپ سبی کا سوگت کرتی ہوں آج میں آپ کو ایک بہت خاص بہت اچھا بہت سندر پیارا تھا ایک اپائے بتانے آئی ہوں اور اس اپائے کو آپ کو سنیے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بڑے شب دن ہیں اور انہی شب دنوں میں ہم جو بھی منوکامنا پور کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم سپیشل ہمیں کچھ کرنے کی جو اتنی ہوتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نقشتر دن گھڑی بار کچھ ایسے ہوتے ہیں دل لب یوگ ہوتے ہیں جن پہ ہم پر کوئی منوکامنا لگائیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے جیسے ابھی پیچھے گج یوگ آیا تھا گج چھائے یوگ اور جیسے پرشنقشت ہوتا ہے جسے نوراتری کے دن ہوتے ہیں دیوالی کے دن ہوتے ہیں کارتی کا مہنا ہوتا ہے اور کھرماس میں بھی بھو جائیں بہت ہوتی ہیں تو اس طرح سے الگ الگ ٹائم کا بہت سپیشل ہوتا ہے کبھی کبھی دن میں بھی ہوتا ہے ابھیج مورت نکل آتا ہے اس میں بھی ہم کچھ خاص کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک اپائے بتانے آئی ہوں اور یہ اپائے جو ہے ماتا کے نعمت کیا جائے گا اور اس میں آپ کی جو بھی منوکامنا ہے آپ اس سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو خاص پیسے کی ہی دکھت آ رہی ہے تو پیسے کو لے کے شادی کو لے کے یا نوکری یا شترو جو بھی آپ کو کارن ہو اس کے انعمت آپ کو اس کو کرنا ہوگا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کیوں سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری زندگی میں دربھاگے ہمارا اکثر ساتھ نہیں چھوڑتا ہے آپ کو کیسے پہلے گا کہ آپ کا دربھاگے ساتھ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے میں آپ کو دربھاگے کو جاننے کے کچھ لکشن بتا رہی ہوں یادی آپ کی من کی اچھہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کا ملتابہ آپ کا دربھاگے آپ کے ساتھ چل رہا ہے یدی آپ کو کیا ہوا کارے خراب ہو جا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا دربھاگی آپ کے ساتھ چل رہا ہے یدی کسی کام کو آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی انگل کر دے اور آپ کے کام میں رکاوٹ آ جائے کسی وقتی وشیش کے وجہ سے تو بھی آپ کا دربھاگی چل رہا ہے ساتھ یدی آپ کو چلتے چلتے اچانک سے روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے چھوٹ لگ جائے چپیٹ آ جائے تو دربھاگی ساتھ میں یدی آپ اچھے کاسے ہیں اچانک سے آپ کو کوئی تسکرت کر دے آپ کو بیشتی کر دے بدنامی کر دے آپ کو اپیش ملے یا سرکار کے دوارہ آپ کو دنڈ مل جائے آپ سرکار سے دنڈ کا ملکہ یہ نہیں کہ آپ جیل پہنچ گئے جیسے آپ کا چلان ہو گیا ہیلمٹ نہیں پینا تھا کبھی کچھ نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں انڈیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا دربھاگی آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی جڑتے ہیں ایشور ہمیں بہت طریقوں سے ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے پاس دربھاگی کا چل رہا ہے اس کو ٹھیک کر لو بھائی اور ایشور اس کے لئے لگاتار ہمیں انڈیکیشنز بھیجتے ہیں جیسے کسی کو چوڑ لگ رہی ہے بار بار کسی کا اپیش ہو رہا ہے کسی کے دوست اس کے چگلیاں کر رہے ہیں اس کی برائیاں کر رہے ہیں اس کے پیچھے تو یعنی کہ کہیں نہ کہیں دربھاگی ساتھ چل رہا ہے تو یہی جو دربھاگی ہے اسی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس دربھاگی کو ٹھیک کر لیں گے تو سب کچھ س ریتنگ ہو جاتی ہے اسی دربھاگی کو ٹھیک کرنے کے لئے میں آپ سے بار بھائی بولتی ہوں کہ آپ پوجہ پاتھ تو کرتے ہو آپ دان کرو کچھ لگ ایسے ہوتے ہیں جو پوجہ پاتھ نہیں کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پوجہ پاتھ نہیں کرتے ہیں لیکن دان کرتے ہیں μαιem çینٹی جیتنا جدہ ہم دیتے ہیں کرو چاہے کھانے کا دان کرو چاہے آپ شرم دان کرو شرم دان کا مطلب آپ نے کسی کے لئے ویدرشوں میں کیا ہوتا ہے کہ میں پورے ہفتے میں ایک دن جو ہے میں جا کے کسی اپنگ ویدھالے میں مدد کرتا ہوں یا کرتی ہوں یا میں کسی کینسر پیشنٹس کے یا وردہ شرم میں مطلب اس طرح سے لوگ کرتے ہیں یا گاؤ کی دن میں سیبہ کرتا ہوں یا ایک دن جو ہے میں نے شرن دیب کے مندر کے لئے بان دیا ہے میں با جاؤں گی جھڑو پچھا برطن بھی کر دوں آپ صاف صفائی کر دوں میں اس طریقے سے بھی لوگ کرتے ہیں وہ اپنا ایک دن باندھ لیتے ہیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ پوجہ پارٹ انشتان کے ساتھ جتنا زیادہ میں تو کہتے ہو پوجہ پارٹ نل کر دوں کم سے کم کرو لیکن آپ یہ سارے کام سٹارٹ کر دوں جس کو آپ بولتے ہو دان کرنا سیوہ کرنا سیوہ کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے گائیں کی سیوہ کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے اپنگوں کی سیوہ کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے یہ چیز کلیر ہو گئی آج میں آپ کو ماتا درگا کا ایک اپائے بتانے آپ بتانے جا رہے تھے لیکن ایک میسیج آیا ہے یہ ششفی نام کی لڑکی ہے جس کو کارتیکے سے بہت پیار ہے اور کارتیکے سے بات نہیں کرتا ہے تو وہ چاہتی کارتیکے سے فون کرے اور ایک سمیدھا جی ہے ان کو سنتان کی اچھا ہے کہ ان کو سنتان ہو جائے اور ایک جو ہیں تھوڑی سی بزرگ ہیں ماتا ہیں اور ان کا نام ہے میگھنا ان کی پیٹی کا ڈیورس کا کیس چل رہا ہے وہ چاہتی وہ رک جائے تو اس شرط سے پڑھاتا ہے کہ جس کی جو منو کامنا ہے اس کو پون کرے اور جب میں کسی کی وش بولتی ہوں تو اس سمید آپ اپنی وش اپنے من میں بولا کرو جب میں بولتی ہوں کہ ہے گھنی جی میں آج فلا کی دھمکہ کی اس کی منو کامنا کو پون کرنے کے لیے دھنیواز 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 ایسے ڈائم میں آپ کو بھی اس سمید جب آپ میری ریکارڈ کو سن رہے ہوں تو آپ اپنی وش کو بولا کرو اپنی وش کو اس سمید آپ کم سکم تین بار بول کے جو ہے یونیورس میں چھوڑ دیا کرو یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو جب میں وش بولوں اسی سمید اگر آپ بھی آنکھ بند کر کے اپنے لئے وش مانگو گے تو یہ کام کرے گا تو آج میں آپ کو جو پراتھنا ہے وہ بتانے جاری ہوں 108 لاؤنگ لے کے آئیں گے 108 لاؤنگ جس پہ فول لگی ہو فول والے 108 لاؤنگ لے کے آئیں گے اور 108 لاؤنگ لے کے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اسے چھوٹے سے لال رنگ کے کپڑے میں باندھیں گے یعنی رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد آپ کو مادہ درگا کے مندر میں جانا ہے ایک درگا چالیسہ پڑھنی ہے آپ کی جو بھی اچھا ہے اس کو وہاں بول کے یہ 108 لاؤنگ جو ہیں کپور میں وہیں پہ سواہ کر کے آگے یعنی مانے گا پوری چالیسہ پڑھی اپنی مند بولی پھر کپور جلایا 108 لاؤنگ اس میں جلا دی کیا ہوگا ایسے اور لاؤنگوں کو ایک بار اپنے سر سے لے کے پیارتا ایک بار اُلٹا جرور تار لینا اور کہہ دینا کی جو میرا در بھاگیا ہے ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جائے در بھاگیا ہے پر یہ تھا نا ویڈیو یہ ہے ماتا رانی ان پاویتے دنوں میں میں پراتھنا کرتی ہوں کہ میرے پر جو بھی مانوسیے تھے پریشانیاں ہیں یہ آج ابھی اس وقت میرا در بھاگیا جل کی ختم ہو جائے اور میرے اچھے دن شروع ہو جائے ایسا کر کے آپ کو جلا دینا ہے آپ اس کو ایک بار کریں گے میکسیمم تین کا بار کریں گے اور میں تو کہتی ہوں کہ ہر اماؤس کر ڈالو کیا دیکھ کرے ایک سو آٹ لاؤنگ کتنے کیا جائیں گے بہت زیادہ پچاس ڈالو کیا جائے گا 40 ڈالو کیا جائے گا ہر اماؤس کر لو اور دان ضرور نکالنا جب بھی آپ میرے اس پریوک کو کریں گے تو دو دو روپے والے جو بسکٹ ہوتے نا وہ ضرور باڑ دے نا دو چار پاندس ادھر در لوگوں کو سمرتے ہیں تو پانچ کے باتو سو کو باتو دو سو کے باتو چار سو کے چار ہزار کے باتو لیکن نہ ہو تو کم سکم دو روپے کا ایک لڑکی کا فون آیا تھا وہ کہہ رہتی کہ دیدھی آپ نے دان کرنے کے لئے بتایا کھانا پر ہمارے گھر میں تو خود ہی کھانے کے لئے نہیں ہے تو ہم دو سو کو کیا کھانا کھلائیں گے میں نے اس کو بولا کوئی بات نہیں آٹا ہے کہ تھی ہاں میں کہا آٹے کو لو اس کو خوب اچھی طرح سے بھونو بڑیا طرح سے بھون کے فرائی کر ڈالو اس کے بعد اس میں چینی ہی نہیں ڈال کے اس کا بڑیا سا اس میں وہ بناو اس کا حلوہ حلوہ بنا کر اس کے اوپر مو فلی ہوتی نا مو فلی اس کو توڑ توڑ کے اس کا دان ڈال دو جا کے وہی آپ بھاگوان کو بھوگ لگا کے بھاٹاؤ کام ہو جائے گا تو دھان تو دھان ہوتا ہے آپ کیسے بھی کر سکتے ہو جو انہیں نہیں ہے کہ چھپن بھوگی لگاؤ آٹا ہے سوجی ہے کچھ بھی بنا لو ٹھیک ہے جتنا بھاٹ دو تو آج کے لئے تو آج جو میں نے آپ کو لانگ کا پریوک بتایا ہے اسے آپ کریے اچھا آپ کو اگر اس کو شنی شنی بھار بھی کر سکتے ہیں آپ اسے ہماؤس بھی کر سکتے ہیں آپ اسے ڈیلی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی کو کسی کو لگتا ہے کہ مجھے نظر بہت لگتی ہے تو ڈیلی کر لو ایک سو آٹ لانگ سے کر رہا ہے لیکن کسی کارن سے اگر آپ ڈیلی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک سو آٹ لانگ ڈیلی نہیں کھرج کر سکتے تو تب کم سہم ستہیس لانگ لگانی ہے ڈیلی تو یہ چھوٹا سا ویڈیو میں نے آپ کو دیا تھا یہ ویڈیو آپ کیجئے باقی کسی بھی چیز کے لئے ڈرنے کی جو رہت نہیں ہے سمسیا ہے تو اسی دنیا میں سمدھان ہے میں نے آپ کو دس بار پتایا ہے کہ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے راکشس ہو گئے بڑے بڑے پتہ نہیں کون کون ہو گیا جن کے راوڑ جس کا سب سے اڑا شتروجہ تھا بھگوار وشروہ تھے اس نے بھی مہادیب کو پٹا رکھا تھا اور مہادیب کی چلتے ہو اس کو کوئی مار نہیں سکتا تھا تو سب کچھ اسی دنیا میں پاس سے بہلے کوئی سمجھ سے ہو تو 812647639 میں بس واتس اپ کر دینا دیکھ لیں گے دھنے وال